اسلام علیکم ورحمت اللہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے مطلب اس میں ایسی کیا خاص بات ہے اس کی کون کون سی وہ اپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم گولڈ نینو پارٹیکلز بناتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہی دو باتیں ڈسکس کریں گے یہ والی پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ سنٹر میں آپ کو ایک سکیمیٹک کے طرح بتایا جا رہا ہے یہ گولڈ نینو پارٹیکل ہے اور دے ہاں ویری ڈائیورسٹ اپلیکیشن مثال کے طور پر اس کو ہم بائیو سینسنگ میں استعمال کرتے ہیں آپ کو بتا ہے بائیو سینسر میں آپ کے پاس کوئی بھی بائیو مالیکیول ہوتا ہے جس کو آپ سینس کرتے ہیں تو یوٹیلائزیشن آف نینو پارٹیکل گولڈ نینو پارٹیکل اور اسی طرح ہم فوٹو تھرمل کینسر تھراپی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فوٹو تھرمل کینسر تھراپی کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں جس کے انتیجے میں ہم ہیٹ پروڈیوز کرتے ہیں اور اس ہیٹ کو ہم یوز کرتے ہیں کینسر سیل جو ہوتے ہیں ان کو مالنے کے لیے ان کو کل کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہم فوٹو تھرمل کینسر تھراپی اس طرح ہم مختلف ٹارگٹنگ کینسر سیلز ہوں یا جو بھی ہے اس کے لیے ہم اسے گولڈ نینو پارٹیکل یوز کرتے ہیں یعنی یہ سارے یہ والی جو برانچ ہے یہ ساری بائیو میڈیکل میڈیکل فیل میں اس کے اپلیکیشن ہے بلکہ یہ بھی ساری آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کے جو نینو پارٹیکل ہے اس کی ڈرگ ڈیلیوری میں اور پیتھوجن ڈیٹیکشن میں بائیو کٹیلیسز میں ہر جگہ ہم اسے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے چل کے اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن کو ریڈ آؤٹ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی تنی ڈائیورس اپلیکیشن ہے it means that it is important بائیو مٹیریل important material تو اس کی سنتیزز کو in detail ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو گولڈ نینو مٹیریل ہیں یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے کوئی بھی نینو مٹیریل ہوں سے ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے سنتیز کر سکتے ہیں اور ان ڈیفرنٹ ٹیکنیکز میں جس چیز کو مدر نظر رکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائیوٹیلائزنگ سرٹن ون پرٹیکلر ٹیکنیک what kind of structure we obtain what kind of sizes of these نینو پارٹیکل we obtain and size کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ size ایک تو اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ range of نینو پارٹیکل size کی کیا ہے مطلب جو منیمم سائز وہ کیا ہے جو میکسیمم سائز کیا ہے کس range کے درمیان سارے نینو پارٹیکل پارٹیکل لائے کرتے ہیں تو مختلف application میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ range بہت narrow ہو بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ range بہت wide ہو تو یہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کونسی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اس طرح shape جو آپ کے نینو پارٹیکل کے آتی ہے وہ بھی depend کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کونسی ٹیکنیک یوز کر کے بنا رہے ہیں تو shapes جو ہوتی ہیں ان میں آپ کے پاس نینو سفیر ہوتے ہیں آپ کے پاس spherical نینو پارٹیکل آ جاتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس نینو راڈز آتے ہیں یہ راڈز آپ نینو کیوبز آتے ہیں آپ کے پاس small small کیوبز ہوتے ہیں پارٹیکل کے similarly آپ کے پاس نینو شہز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک سفیر ہے اس کے اندر ایک ہے اور core ہے اور اس کے پر ایک شہل کا structure ہے نینو وائرز ہیں راڈ میں تھکنس 2 دیمینشنل راڈ آپ کے پاس نینو وائرز جو ہے تھکنس ان کی بہت منیمم ہوتی ہے نینو کیجز ہیں یہ سٹکچر آل جس لائک ہالو کیوبز نینو فلورز ہوتے ہیں تو یہ ساری شیپز ہیں مختلف ٹیکنیک سے ہم مختلف پیرامیٹر کے ساتھ پلے کر کے اپنین کرتے ہیں دی ایکزیبیٹ ایکسپشنل پراپٹیز سچ اس فلوریسنس پراپٹیز اٹینویشن اف ایکس ریز اٹس ایکس ایز این ایکس کنٹراس ایجنٹ فار آپ ٹیکس فلوریسنس ایکس ریز ایکس 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 ایمیجن جو بہت زیادہ خاص خوبی ہے جس ہم کہتے ہیں جو اس کی انٹرنزک فیچر ہے وہ اپٹیکس ہے وہ اس کی ایکٹرونکس ہے فیزیو کیمیکل کریکٹیز ہیں اور یہ ساری کی ساری الٹر کی جا سکتے ہیں چینج کی جا سکتے ہیں یہ والی پراپٹیز جس بائی پلی ایس سائز ایڈ شیپ آف دیز نینو پارٹیکل ایڈ سائز ایڈ شیپ کود بی چینج بائی بی بی ٹیکنیک ایڈ ایڈ پیرمیٹر ایڈ پارٹیکل ٹیکنیک اگر چاہتے ہیں کمپیٹی بیلٹی ایڈ سٹیبلٹی ایڈ نینو پارٹیکل ایمپروو ہو جب جو بائیلجیکل انوارمنٹ ہے تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو گولڈ نینو پارٹیکل کو کوٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر بیلجیکل انوارمنٹ میں چاہتے ہیں کہ ان کی سٹیبلٹی آئے تو ظاہر ہے آپ ایسے مٹیریل سے کوٹ کریں گے یہاں پہ میں دیکھا سکھوں یہ ہے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیلجیکل انوارمنٹ میں یہ نینو پارٹیکل سٹیبل ہوں بیلجیکل انوارمنٹ فار انسٹنس بی can use پروٹین پولی پولی مرز بی سکتے ہیں پولی ایتھائلین گلائی کول یہ سارے جو پولی مر بیلجیکل بہت زیادہ کمپیٹی بیلٹی ہے تو اگر آپ گولڈ کے نینو پارٹیکل کوٹ کر دیں گے تو ظاہر آپ بیلجیکل انوارمنٹ کے اندر جب یہ پڑا ہوگا تو اس کے انوارمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کی کوٹنگ کی ہو رہی ہوگی تو اس طرح آپ اس کی کمپیٹی بیلٹی پروڈیوز کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نینو پارٹیکل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے جو نینو پارٹیکل کے سپیک ریشو ہے یا نینو مٹیز کے سپیک ریشو ہے کی و لیندھ اور ویٹھ کی ریشو یہ کتنا کریٹیکل رول پلے کرتی ہے لائٹ اپ ٹکیل پروپرٹیز میں سمیلیلی الیکٹرونک پروپرٹیز میں یہ کہتا ہے بائی فائن تین در ایس ریشو ریشو ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ جب ابزارب ہوگی گول نینو پارٹیکل میں تو یہ والی انرجی الیکٹر مینجی انرجی ہیٹ انرجی میں دس کنوارٹ ایٹ انرجی کیا ہوگی جب آپ کیسی پرٹیکلر سلز کو کل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ہیٹ یوٹی سکتے ہیں ٹرانس ہیٹ سراؤنگ انوارمنٹ میں ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں جس آپ ٹرانس میٹ سمراجی ہے کہ جہاں پر آپ اس اپلائی کرنے چاہتے ہیں وہاں پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ پروسیس ہے یہ پروسیس ہے اس ہم کہتے ہیں فوٹو ہائپر تھرمیا is widely used alternative to kill cancer cells where gold rods are administered near the tumor region اب ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس tumor ہے یہ آپ کے پاس tumor ہے یہ سارے cancer cells ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ پہ اس کے قریب آپ گول نینو پارٹیکل لے آئیں گے یہ پہ اس سپوز اس کے قریب آپ یہ سارے گرین گرین میننگ ھول نینو پارٹیکل لے گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بولجیکل انوارمنٹ میں ان کینسر cells کو صرف kill کروں تو یہ جب اس کے قریب آ جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس پر انفرار ریڈ ریڈیشن ان سے پاس کریں گے وہ ابزارب ہوں گے یہ ہیٹ اپ ہوں گے وہ ہیٹ ٹرانسمنٹ ہوگی اور اس کے انتیجے میں یہ والے cells ڈائے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ کہتا ہے کہ گول نینو روڈز آر ایڈمنیسٹر نیر دی ٹیومر ریجن ٹو ڈسٹائی دا کینسر کینسر جو ہیلڈی سیلز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں گے تو یہ بہت ٹارگیٹ نینو پارٹیکل سمال سائز ہے تو اس ٹارگیٹ پہ جا کریں گے اور وہاں ہی پہ جا کے اپنا کام کریں گے دیس جز کو دیکھیں کہ گولڈ نینو پارٹیکل کون کون سے طریقوں سے ہم سنتسائز کر سکتے ہیں تو نیکس نمبر آف لیکچر اسی بات پر ڈیبیٹ کریں گے نینو پارٹیکل جو گولڈ کیسے کیسے ہم بنا سکتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا